میں ہوں کاجو نرائن پردھان بنتری نریندر موڈی آج گورکپور کا دورہ کریں گے وہ 9600 کروڑ کی پریوجناک و راشت کو سمرپت کریں گے اس میں سب سے مہتپون اور سب سے بڑی پریوجناک گورکپور کا خاتکار کھانا ہے جس کے کل لاغت 8603 کروڑ ہے اور یہ 600 اکر میں بنا ہوا ہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی گورکپور میں پوری اتر پردیش کے پہلے ایمز اور آر ایم آر سی کے ہائی ٹیک لیپ کا ادھاٹن کریں گے گورکپور ایمز کی کل لاغت 1011 کروڑ ہے اور یہ 112 اکر میں تیار ہوا ہے یہ 300 بیٹ کا اسپطال ہے اس کے بند جانے سے بیہار، چھارکھر، نیپال کے موریزوں کو بہتر چکستہ سو بدھائیں مل سکیں گی یہاں 14 موڈیلر آپریشن 3H بنائے گئے ہیں سیٹی سکین، ایم آر آئی اور الٹرا ساؤن جیسے آدھونک چکستہ سو بدھائیں یہاں موجود ہیں پیا موڈی آج گورکپور میں لوگوں کو ایک ریجنل بیڈیکل ریسرچ سینٹر کی بھی سوگات دیں گے اس میں 125 ایم بی بی ایس کی سیٹے بھی ہیں اس میں وارس ریسرچ پریقشن میں آسانی ہوگی جاپانی انسٹلائٹس کی روپ تھام کے لیے یہاں پر آتی آدھونک جانچ کی سو بدھائی اپلوڈ بھی کرائی گئی ہے یہ بڑی جانکاری اس وقت کی گورکپور دورے پر رہیں گے پردھان منتری نریندر موڈی قریب قریب دس ہزار کروڑ کی پریوجناو کی سوگات شیطر کو دینے والے ہیں اس کے علاوہ اس سے پردیش کی وکاس کی رفتار بھی بڑھے گی اور اسی قبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے میرے سے یوگی منور رزوی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں منور کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے آج گورکپور آ رہے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی دس ہزار کروڑ روپے کی پریوجناو کو شیطر نیاس لوکارپن کارکٹرم میں بتانا چاہوں گا کہ آج دوپر میں پردھان منتری نریندر موڈی کا فٹیلائجر میں ایک بڑا کارکٹرم ہے اور پوری سیادیاں چاک چوبند ہے اور یہاں سو عرب کی پریوجناو کی سوگات گورکپور واسیوں کو دیں گے اور اس کے علاوہ تین لوکارپن ہیں ایک فٹیلائجر کارکھانے کا لوکارپن ہے لگ بھگ آٹھ ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے یہ بنا ہوا فٹیلائجر کارکٹرم ہے جہاں یوریا کا اتفادن ہوگا نین کوٹیٹ یوریا یہاں پوروانچل کے کسانوں کو ملے گی اس کے علاوہ پردھان منتری ایمز کا بھی لوکارپن کریں گے ایمز جو کی پوروانچل کے ایک بڑی سوگات ہے پوروانچل واسیوں کے لیے اس کے علاوہ آئی سی ایم آر کے تحت ایک پریوجشالہ کا بھی گھٹن کریں گے اب تک جو بھی جانچ یہاں ہوتی تھی چھکنگونیاں اور کرونا وغیرہ وہ ساری پونے بھیجی جاتی تھی لیکن اس پریوجشالہ کے لوکارپن کے بعد سے اب یہ ساری جانچ کی سویدھا یہیں کو رکھور میں ملنے نہیں کل ملا کے بیہار سرپردیش اور نیپال کے چھتروں کے لیے یہ وردان سابسہ یہ تینوں لوکارپن کی یہ ہونا ہے بلکل منور اگر دیکھا جائے تو یہ جو دورہ ہے وہ سیاسی طور پر کتنا اہم ہے کیونکہ دوہزار بائیس پہت نزدیک ہے پردان منتری لگاتات اتر پردیش کا دورہ کر رہے ہیں کبھی وہ للیت پور جاتے ہیں کبھی وہ مہاراج بن جاتے ہیں کبھی وہ لکنوں پہنچتے ہیں کبھی وہ جیور جاتے ہیں ایسی میں وہ گورک پڑا رہے ہیں جی جی کاجول میں بتانا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ دلی کا راستہ اتر پردیش سے ہو کے جاتا ہے اور اتر پردیش پہ قفضہ کرنے کے لیے پوروانچل سب سے بڑا گھر رہا ہے ہمیشہ سے اور اسی کے لیے لگاتار پوروانچل کے زلوں میں مقمنطری اور اس کے بعد سے پھر کئی کئی بار اتر پردیش میں پردان منتری کا دورہ لگ چکا ہے کیونکہ چناؤں نزدیک ہیں ویدان سبا کے چناؤں اور کہیں نہ کہیں سرکار یہ چاہتی ہے کہ اتر پردیش جو ایک گھر ہے دلی جانے کا راستہ ہے اس کو قفضہ کیا جائے اور بڑی سنکھیا میں سیٹیں جیتے جائیں اس لیے لبھاؤنی یوجناوں کی سوگات لگاتار جو ہے وہ جنتہ کو دی جا رہی ہے اور اسی کرم میں آج جو ہے تین تین لوگ کارپڑ اور اس کے علاوہ ساورب کروڑوں پر کی جو ہے تو تیاریاں کتنی پکتا ہے سرکشہ ببستہ کیسی ہے اور پدھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ یہاں پر کون کو پہنچنے والا ہے جی کاجل میں بتانا چاہوں گا کہ بڑی سنکھیا میں یہاں سرکشہ بل کے جوان تینات ہیں لگ بک چار ہیار سرکشہ کرمی لگے ہوئے ہیں ان میں ڈی آئی جی اسٹر سے لے کے اور سی او اسٹر تک کے ادھیکاری تینات ہیں جگہ جگہ لگ بک پچیس پارکنگ بنائی گئی ہے اس پورے کاریکرم کے لیے جگہ جگہ سے آنے کے لیے جو سترہ انٹری پوائنٹ ہیں شہر کے تو سترہ انٹری پوائنٹ کو جھان میں لگتے ہوئے پچیس پارکنگ بنائی گئی ہے بہت بڑی بیوستہ لگ بک دس منداز یہ اسے پورا پرشاسن اس میں جھوٹا ہوا ہے اور سرکشہ کو لے کے اب یہ اتنا تیاری ہے کوئی بھی ڈرون سے اگر پوٹو لینا چاہے گا تو اس کے لیے کوئی انومتی نہیں اس کے لیے پہلے انومتی لینا پڑے گا اگر یہاں پر ہم جو ویوستہ ہے سواس ویوستہ اس کے لیہات سے اگر ہم بات کریں تو یہ کتنی آدھونک ہونے جا رہی ہے گورکپور میں اور کیا صرف گورکپور سے ہی یہاں پر لاب ملے گا یا اس پاس نے اس شیطریں ان کو بھی لاب مل سکتا ہے کیونکہ اگر گورکپور کے ہم بات کریں تو یہاں پر جاپانی انسپلائیٹس سے ہی کافی لوگ اور کافی بچے بھی مال ہوتے میں بتانا چاہوں گا انسپلائیٹس جو کی اس شیطر کی سب سے بڑی سمسکہ رہی ہے اب تک لگ بک پچاس ہزار معصوموں نے جان گھمائی ہیں انسپلائیٹس کو لے کے اور انسپلائیٹس کا جو یہ پرباہ اچھے تھا یہ بیہار، جھارکھنڈ، نیپال کے طرحی علاقوں سمیت پوروانچل کے لگ بک سبیس دنوں میں یہ انسپلائیٹس کی سمسکہ ہے اور یہ ساری چیزیں ایمز اور جو آئی سی ایم آر کا جو ایک لیب ہے اس کے بننے سے کہیں نہ کہیں سواس سیواؤں میں امون جھول پر ہی ورطن آنے جا رہا ہے بلکل یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف گورکپور ہی نہیں پورے پردیش کا اور آسپاس شیطر ہیں گورکپور کے علاوہ ان کا بھی وکاس یہاں پر ہونے جا رہا ہے کس سے میں پہنچیں گے پردھان منتری نریندر موڈی نریندر موڈی یہاں بارہ بچ کے پچھنگ نٹ پر ان کے یہاں پہنچنے کا کاری قرم ہے اور ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ چھوٹ گیا تھا آج سے ہی گورکپور میں الیکٹرک بچیں بھی دوڑنے رہیں گی اور ان کی پوری تیاریا چارجنگ اسٹیشن وغیرہ سارا سب پچھ تیار ہے یعنی یہ بھی ایک سوگات گورکپور کو ملنے جا رہی ہے کہ آپ سے گورکپور میں آپ کو الیکٹرک بچیں دیکھیں گی بلکل بہت شکریہ مراور تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے تو آج پردھان منتری نریندر مودی گورکپور آ رہے ہیں گورکپور واسیوں کو بڑی سوگات آج ملنے جا رہی ہے ایک بڑی جن سبھا کو سمجھ